جیسا ہمارا دیکھرے میرے یوٹیوب چینل اس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان میند کرتا ہوں ہمارا سب کھیریز ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹوپ ہو لیٹے کیسے ہم کی خبریں لے کے آپ کی خیدند میں آزر ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ہمارا کین ویلیم سن ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ان کی ویابسی ہونے جاری ہے اور یہ ورلڈ کپ میں اس کے اوپر وہ کیا سین ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پھر تھوڑا سا ورلڈ کپ کی طرف چلتے اور ان کی سلسلہ بس سلسلہ جو خبریں ہیں اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے اور پہلے دفعے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکنگ کو ضرور دمائے داکھیں میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آتے ہیں کین ویلیم سن آپ کو پتا ہے پچھلے آپ کو انڈیا کے ٹوور پہ تھے جب یہ انجڈ ہوئے تھے لیکن یعنی کہ انڈیا کے کہہ لیں یا آئی پیل کہہ لیں اس طرح وہ انجڈ ہوئے تھے اور ایک لمبے عرصے کے بعد اب وہ اپنے ریکاوری کی طرف اپنا فیس کی ہوں ہیں اور جس طرح وہ اپنے ریکاور کر رہے ہیں اب ان کی شمولیت کافی امکان نظر آرین کی شمولیت کی کہ وہ دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ تک فٹ ہو جائیں گے لیکن ابھی ان کی ریہیب چل رہا ہے اور جس طرح وہ ہم دیکھیں سناریو جو بن رہا ہے ابھی کہ ان کا ان کی شمولیت کا کافی زیادہ چانسز اور کافی پریز بھی جا رہا ہے ان کے بورڈ نے بھی کنفرم کیا ہے اور بڑی اندر سے ازرائی کنفرم کر رہے ہیں کہ کین ویلیم سن دوزار تیس کے ورلڈ کپ تک اپنے آپ کو کمپلیٹ ریکاور کر لیں گے اور سال میں اپنے آپ کو فٹنس کلیر کروا کے اپنی جگہ بنانے میں کام ہے اب ہوں گے نیوزلینڈ کے سکار جو کہ دوزار تیس کے ورلڈ کپ کے لیے ہوگا تو یعنی یہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ نیوزلینڈ کے فینس کے لیے اور خاص طور پر ان فینس کے لیے جو کہ ان کو پسند کرتے ہیں اور اگریسیولی کھیلتے ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھنے میں اور ہم ہی بڑا موزہ ہے گا انشاءاللہ ہم یہاں پہ آپ کو جو بھی اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے اور جو بھی ورلڈ کپ کے حوالے سے خبر آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو میرے اس چینل کے طرح آپ تک پہنچتے رہیں گے تو آپ نے بس چینل کے ساتھ تھوڑا آپ نے جورے رہنا ہے اچھا اس کے علاوہ اگلی خبر پہ آتے ہیں تھوڑا سا ان کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا دوزار تیس کا ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں شیڈول اور اس کا جو شیڈول آنا ہے وہ جو اپنے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اور اندر سے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کا جو شیڈول آ رہا ہے وہ ستائیس جنوں کو ممبائی میں آ رہے ہیں یعنی کہ کل کا دن ہے آپ کو شیڈول نظر آئے گا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تیس دوزار ان کے بعد آپ کے پاس جو دو ورلڈ کپ گزریں وہ ٹی ٹونٹیس گزریں اس کے بعد آپ دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ آگے آپ کا ففٹی آورز کا جو کہ آپ کے اتنا زیادہ ایکسائیٹمنٹ کا ہوگا اور میرے لیے خاص طور پر اتنا زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے کہ کب یہ ورلڈ کپ شروع ہو کر کب ہم اس کو انجوائے کریں گے اور کس طرح ہم اپنے اس ورلڈ کپ کو یعنی کہ پورا کور کریں گے اور میں بڑا شدت سے ایشیا کپ سے پھر اس کے بعد آپ کا ورلڈ کپ یعنی کہ دونوں ایونٹس کے لیے میں بڑا پور امید ہوں اور بڑا میں ایکسائیٹ ایکسائیٹڈ ہوں کہ کب یہ شروع ہوں گا ہم انشاءاللہ ان کو کرتے ہوئے نظریں گا اگر دوسری طرف دیکھیں تو شیڈول کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو شیڈول اگر ہم دیکھیں تو شیڈول آپ کا اسی طرح ہی جا رہا ہے کہ آپ کے کوئی ردو بدل نہیں کر رہا آئی سی سی اور نہ ہی بی سی سی آئی آپ کو وہی پندرہ اکتوبر کو جو آپ کا میچ کھیلا جانا ہے انڈیا کے ساتھ وہ وہی سٹیڈیم ہوگا احمدہ باد کا گجرات کا سٹیڈیم جہاں پہ آپ کو اتنے بڑا ریمویڈیو گجریٹ ہونا ہے اور انڈیا اتنی جلدی اس سے ہٹے گا نہیں یہ ہمیں اچھے طریقے سے پتا تھا تو اب انہوں نے کنفرم کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو بڑا میچ ہونے جا رہا ہے پندرہ اکتوبر کو وہ احمدہ باد میں کھیلا جائے گا یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے اور آپ سب فین کے لیے دوستوں کے لیے کہ کب اور اس دن بابر آزم صاحب کی برثیرے بھی ہوگی یعنی کہ ان کی برثیرے والے دن ایک بڑا میچ ہوگا اور ان کو کھیل کے جیتنا سب سے بڑی فرس پیوریٹی ہوگی اور انشاءاللہ بابر آزم نرندرہ موڈی کرکر سٹیڈیم محمدہ باد میں جا کے وہاں پہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو جتواتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اس کے کہ جو بھی آپ کے کنٹریز ہو چکے ہیں جو کہ جن کے جنہوں نے کالی فائی کیا ہوئے ابھی جو کالی فائر چل رہے ہیں وہ دیکھ کے میں کافی شوق دوں کہ وہاں پہ زمباوے کیا اچھا کر رہی ہے ابھی آہ نکلوس پورو نے بھی سینج رہ گیا آدھر زمباوے اور سکندر رزا نے اور سین ویلیمز نے بڑی اچھے طریقے سے وہاں پہ اٹھا کے رکھا ہوئے اپنی ٹیم کو تو یعنی کہ بڑا آؤٹسٹینڈنگ ہر طرف سے کالی فائرز کو بھی تھوڑا سا آگے جا کور کرنے کوشش کریں گے تھوڑا سا ٹائم کی شورٹج ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا لیمیٹیڈ اور امپورٹن نیوز آپ تک پہنچاتے ہیں ادروائز فری ہوں اور بالکل ایسی یوٹیوب پہ ہی ریلائے کرتے ہوں تو ہم یہاں بیٹھ کے دن رات آپ کے لئے ویڈیوز ہی کرتے رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں اس درہ بائی نکل کے اور بھی کام وغیرہ دیکھنے پڑھتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا ہے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیڈیول تھوڑا سا متاسع ضرور ہوتا ہے ادروائز ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جوڑے رہے اور آپ تک انشاءاللہ لمحہ ولمحہ ہر خبر آپ تک پنچاتے رہیں لیکن جو امپورٹن خبریں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ لیکن جو یہ کالی فائرز ہیں وہ بھی آپ تک انشاءاللہ اس کی اپ ڈیٹ بھی لے کے آپ کی خدمت میں سوپر سکس کا بھی مقابلہ شروع ہونے والے اس کے اوپر بھی آپ کو آگے انشاءاللہ کل تک آپ کو اس کی بھی ایک ویڈیو کرتے اور آپ تک پنچاتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یار اس پر کیا اور ہے اچھا تھوڑا ساتھیں کہ آئی سی سی نے بھائی مانگ لیا نام پاکستان سے اور واقع جو ساری کالی فائر سٹریم میں ان سے سکارڈ مانگ لیا جو کہ آپ نے سممٹ کروانا ہے انتیس اگست یعنی کہ ابھی آپ کے پاس دو مہینے کا ٹائم ہے آپ نے سکارڈ کو اسمبل کریں اس کے بعد آپ انتیس اگست تک آپ دیں لیکن آپ تل آپ کا جو ورلڈ کپ ہے آپ کا اکتوبر میں جا گیا تو آپ کے پاس آگے پورا ایک مہینہ اور آگے اس کے پہلے ویگ تک آپ کے یعنی کہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے ایک ویگ یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے تک آپ اپنا شیڈیول میں ردو بدل کر سکتے ہیں شیڈیول کہہ رہا ہوں سوری آپ اپنے سکارڈ میں ردو بدل کر سکتے ہیں اس سے بعد آپ کو فائنل نام دینے ہوں گے تو یہ ابھی وہی ہوگا ہر ورلڈ کپ سے پہلے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ یہ ہوں گے بعد میں ایک دم سے وہ اپنے حاصل آ جاتے ہیں تو یعنی کہ یہ سارا ہوگا بھی سینیریو لیکن اچھی بات یہ کہ یہ ڈیرڈ سامنے آگئی ہے انتیس اگست تک آپ کے پاس تو یہ اچھی خبر تھی اور آپ تک پہنچانی ضرور تھی یہ خبر آپ نے مار کر لینی ہے اس کے علاوہ جو اگلی خبر دیکھتے ہیں کہ ٹروفی ٹور جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ورلڈ کپ کے شروع میں جو ٹروفی ہوتی ہے سارے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں جو کالی فائرز کر چکے ہوتے ہیں ان کے والے سے خبر آ رہی ہے کہ دوزار تیس کا ورلڈ کپ کی جو ٹروفی ہے وہ پاکستان میں جولائی اور اگست کے درمیان میں آجے گی یعنی کہ جولائی اور اگست یعنی کہ جرائی کے انڈ اور اگست کے شروع میں اس طرح آجے گی تو آپ کے پاس یہ یہاں پہ آئے گی ٹور کروائیں گے اور واپس بیج دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اپنے ہم نے جو اپنے ذرائع اندر سے تانہ بانہ جوڑنا شروع کر دیا کہ انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے یہاں پہ جو ٹروفی آئی تھی تب بھی انیس سو بانوے میں جو آئی تھی تب وہ بھی جولائی اور اگست میں ہی آئی تھی یعنی کہ بریکنگ نیوز ہے آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے کہ ہم پھر دوبارہ انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے ساتھ جیسا ہم دوزار انیس سے جوڑتے ہوئے ہیں پھر دوزار اکیس کا ہم جوڑتے ہوئے ہیں اور دوزار چوبیس کے سوری دوزار تیس کی واری ہے تو ہم اس کو بھی جوڑتے جائیں گے اور انیس سو بانوے میں ورلڈ کپ جو سنیری ہوئے پھر دوبارہ ہم ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ جولائی اور اگست میں پہلے پوائنٹس مل گیا کہ جولائی اور اگست میں ٹروفی آئی تھی انیس سو بانوے میں بھی تو اب بھی دوزار تیس میں بھی جولائی اور اگست میں پاکستان میں یہ ٹروفی آ جائے گی اس کے علاوہ آگر دیکھیں دوسرے طرف تو ابھی تھوڑے در پہلے آئی سی سی نے اپ ڈیٹ کی ہے کہ جو آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار تیس کی ٹروفی ہے وہ مانگ دی فرس ریگونائز سپورٹس ٹروفی ٹو بی سنٹ ان ٹو سپیس یعنی کہ سپیس پہ بیجی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے لانچنگ ہوئی ہے نا تو سٹیٹو سپیر یعنی کہ سپیس میں گئی ہے ایک لاکھ بیس ازار فیٹ اباو دی ارت یعنی کہ اتنی انچی گئی ہے اور واپس آئے گی اور آپ کے پاس یہاں پہ یعنی کہ یہ فرس ٹروفی ہوگی پاکستان کے سپورٹس بلکہ پاکستان کی پوری دنیا کے سپورٹس کی فرس ٹروفی ہوگی جو سپیس میں جائے گی اور وہاں سے واپس آئے گی تو یعنی کہ کافی ایکسائیٹمنٹ نظر آ رہی ہے اس ورلڈ کپ میں کافی زیادہ ہونے والا ہے کل انشاءاللہ کر شیڈول آتا ہے تو وہ اور بھی آؤٹس اینڈنگ ہونے گا اور وہ جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئیں گے بھی یعنی کہ ایک کمپلیٹ شو شروع ہونے والا ہے اور کمپلیٹ پیکج آنے والا ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ جھوٹے رہیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے ایک فیملی کریٹ کر کے آپ تک پنچاتے رہیں گے جو جو خبریں ہوں گے اور جو جو آپ کے ساتھ ساری جو سنیری ہوں گے آپ تک پنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آئیں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ورلڈ کپ کے آپ جس طرح آپ ویٹ کریں اس طرح ہم بھی کریں انشاءاللہ ورلڈ کپ کی لیٹس اپ ڈیٹس اور نکل کے سامنے آئیں گی وہ بھی لے کے آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلا لیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمیں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ